اسلام علیکم دوستو اس وقت کراچی والوں کو ایک عجیب سی بدبو کا احساس ہو رہا ہے میں اس وقت ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں کسی نے کہا مزاق میں ہم لوگ دوستوں میں بات چل لی دی کسی نے کہا کہ یار تو آیا تو تیرے آنے سے بدبو آ رہی ہے تو ہم نے بھی اس کو نظر انداز کیا اور ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آ رہی ہو اچھا میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں مچھلیوں کے عام دورفت مچھلیوں کے ٹرک کے عام دورفت بہت زیادہ رہتی ہے تو یہاں سے مچھلیوں کی جو تازہ مچھلیوں کی جو بدبو ہوتی ہے وہ پورے علاقے کو مہکاتی بھی جاتی ہے تو لیکن ابھی ابھی ایک تھوڑ دیکھ پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پتہ چلا ہے کہ بدبو کراچی بھر میں کراچی مطلب میجورٹی کراچی کے ایریاز میں یہ مہک سونگی گئی ہے محسوس کی گئی ہے اس کے بارے میں ریپورٹز بھی آ چکے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے اچھا یہ ساحلی علاقوں کا تھوڑا سین ہے سمندری حیات کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بدبو کا معاملہ ہے جو شہر بھر میں پھیلی ہوئی ہے میں آپ کو بتا دوں ساحلی علاقوں سمیت یہ ایک ریپورٹ ویدر کی طرف سے جاری کی گئی ہے سمندری حیات کی طرف سے جاری کی گئی یعنی سمندری حیات کے جو دیکھنے والے انتظامیاں ان کی طرف سے جاری کی گئی میں بتانا چاہوں آپ کو ساحلی علاقوں سمیت دیگر چند علاقوں میں محسوس کی جانے والی بدبو آبی پودوں کی وجہ سے آ رہی ہے آبی پودے فائٹو فیلکن فائٹو فیلکٹن اس کا شاید نام ہے میں صحیح سے اس سے واقف نہیں ہوں کی وجہ سے یہ بدبو محسوس ہوتی ہے ہر سال بڑی تعداد میں یہ پودے زیرعاب اکتے ہیں ان کے مرنے یا سڑنے کی وجہ سے بدبو محسوس کی جاتی ہے یہ سلسلہ ہر سال مونسون کے ختم ہونے اور مونسون کے بعد شدید گرمی بات ہوتا ہے مونسون ختم ہونے کے بعد شہر میں فضا کی سمن میں تبدیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بدبو شہر کے مختلف علاقوں میں سرائیت کر جاتی ہے اچھا یہ ویسے ہر سال کا میرے خیال میں واقع ہے جس طرح سے یہ ریپورٹ انہوں نے جاری کیے لیکن ہمیں چونکہ اس دفعہ شاید زیادہ احساس ہوا اور کسی نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا اور وہ چیز وائرل ہو گئی اور ہر کسی نے جس جس نے وہ چیز محسوس کی تھی تو اس نے بھی اپنی طریقے سے وہ شہر کی تو اس سے پہلے شاید ایسا نہ ہوتا ہو تو بہرحال آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ سمندری حیات کی وجہ سے سمندر میں کچھ ایسے پودے اکتے ہیں جن کو فائٹو فیلکٹن یا میں شاید صحیح پرناؤنس نہیں کر با رہا ہوں اس کی وجہ سے یہ بدبو نکلتی ہے اور یہ مونسون سسٹم ختم ہونے کے فوراں بات آتی ہے تو یہ انفرومیٹیو ویڈیو آپ کو شاید اچھی لگے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ بہتا ہے